بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعین الى اللہ بِإذنِهِ وَسِغَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ العظیم سبحانکہ لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِسْقَدْرِ وَيَسِّرْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَوْهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور آئے تو سرِ آفری نشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اُترہ سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا بز میں کو نینے سجانے کے لیے آپ آئے اور شمائے توحید جلانے کے لیے آپ آئے اور عبد و معبود میں رشتہ رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے یا ربی صلی و سلیم دائی من ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہی میں دروشریف پر اللہ ایمان انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگو دوستو بھائیو ربی الاول دا بابرکت مہینہ ربی کہیں دینے بہار نو بہار والا نبی بہار والے مہینے دے اندر دنیا تے تشریف لے آئے آپ دا آنا وی آلہ بچپن وی آلہ لڑکپن وی آلہ جوانی وی آلہ شادیاں وی آلہ تبلیغ وی آلہ آمال افعال اقوال بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا خلوت جلوت آنا جانا سب آلہ اور آپ دا دنیا تو جانا وی بولو آلہ پشلے جمعت المبارک نو میں عرض کر رہے اسی کہ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنا دی شادی ہو گئی چاند دن گزرے سیدنا عبداللہ فرماندے نے کہ میں تجارت لے جا رہے ہیں تے چاندی دن بعد میں لوٹ کے آ جاما گا سیدنا عبداللہ تجارت لے چلے گئے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ دروازے والا دیکھ رہے ہیں اپنے خاون دا انتظار کر رہے ہیں کہ قدوں میرے کاردہ بلب آوے قدوں میرے کاردی روشنی آوے قدوں میرے سردہ تا جائے جمیں جمیں وقت زیادہ گزردہ گیا سیدہ آمنا دیا پریشانیاں دے اندر اضافہ ہوندہ گیا ایک دن آپ بیٹھ کے تے آنسو بہا رہیاں نے رو رہیاں نے سیدنا عبدالمطلب آئے سارتے ہاتھ رکھیا بیٹی کیوں رو رہی ہیں اچھا عبداللہ یاد آ رہے نے حارس جا عبداللہ نو صدقے لیا تے انو آنکھ بھئی اینی دیر نہیں لائی دی باقی سارے کافلے والے آ گئے نے تُو کیوں پیچھے رہ گئے ہیں حضرت صاحب میں انج کہنا کہ انی دیر تے او نالاوے جدا وص اپنا ہو گئے اختیار کی دے اللہ دا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الْقَدِيرِ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَا بَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اے پیدا کرن والاوی اللہ اے موت دین والاوی اللہ اے زندگی دا مالک وی اللہ اے موت دا مالک وی بولو اللہ اے تے پتا چلیا کہ سیدنا عبداللہ او تے دنیا تُو چلے گئے نے میرے معزز سامین نہ میں بیان کر سکنا نہ تُو سی سن سکدے ہو نہ سیدہ آمنا دیا ہنجوانو الفاظ دا روپ دیتا جا سکدے پر میں تصورات دیگل کرنا کہ سیدہ آمنا روکے اللہ دے حضور ارض کر دیا نے اے میرے پروردیگار میرا سونہ خوان تے دنیا تُو ٹور گئے آئے تُو اگر میں نو بیٹا دے دے وے تے چلو میں عوض سہارے اپنی زندگی گزار لوانگی تے مشیت نے مسکرا کے آنکھیا ہوئے گا آمنا اَسْا تِنُوئِ جِدَا لَخْتِ جِگَرْ عَتَا کرنے کہ جیڑا صرف تیرا نہیں بلکہ سارے جگدہ سہارا بڑ جائے گا مکہ والے آندہ سہارا بڑیں گا مدینے والے آندہ سہارا بڑیں گا اوہد والے آندہ سہارا بڑیں گا بدر والے آندہ سہارا بڑیں گا مشرق والے آندہ سہارا بڑیں گا مغرب والے آندہ سہارا بڑیں گا شمالتیں جنوب والے آندہ سہارا بڑیں گا میں تنوں انجدہ لخت جگر عطا کرنائیں کہ عوضہ جتھے پیر آئے گا میں او ستھانوی اپنا قرآن بنا دینا اے میرے پروردیگار میں نوں بیٹا عطا کر یا اللہ بیٹا انجدہ ہووے کہ جے بولے تے عبداللہ دی یاد تازہ ہو جائے بیٹا انجدہ ہووے کہ جے ٹورے تے عبداللہ یاد آ جائے بیٹا انجدہ ہووے کہ عوضہ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا رفتار گفتار اپنے باپ برگی ہووے تیرہ اب تالہ نے فرمایا ہوئے گا آمینہ میں تنویں جدا لختیں جگر عطا کرنا ہے کہ جی دے ورگا کوئی نہیں ہونا عوضہ برگا حسن کی سیدہ نہیں ہونا عوضہ برگی چال کی سیدھی نہیں ہونی عوضہ برگی رفتار کی سیدھی نہیں ہونی عوضہ برگے یار کی سیدھی نہیں ہونے عوضہ برگیاں ازواج کی سیدھی نہیں ہونیا عوضہ برگیاں بنات کی سیدھی نہیں ہونیا دور ہوئی وے کے لوکی کہندے رہنگے کہ تُو سوڑا تیرا نام وی سوڑا پے آ دل دی تار ہلاوے تے آشک دے لب جبھیاں پاول تے جدو نام زبان تے آوے آشک دے لب جبھیاں پاول تے جدو نام زبان تے آوے اوے میاں جدو اللہ آنکھئے ہونٹ نہیں مل دے جدہ جدہ ہوندے نہیں اللہ ہونٹ نہیں ملے تے جدو پیارے نبی دا نالو دو ویری مل دے نہیں گویا اللہ دسنا چاندے نہیں جے میرے نال ملنا چاندے ہونا تے اے دی تابعہ داری کرو اے دے پچھے لگو اے میرے پروردیگار اے دا باپت باپت دنیا تے دنیا تُو چلا گیا میں ہون تیرے نال گزارش کرنیا کہ میں نویں جدہ پتر دے کہ جدی خوشبو نڑ میرا دماغ موطر ہو جائے تے اللہ فرمان دے نے آمنا اے ساتنویں جدہ لختیں جگر عطا کرنے کہ جدیند خوشبو دے نال صرف تیرا دماغ موطر نہیں ہونا بلکہ سارا جگ کی موطر ہو جانا ہے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ تو یوسف کو مل گیا پر خوشبو نبی کے پسینے میں رہ گئی آمنا پریشان نہیں ہونا جیڑا میں تنوں لختیں جگر عطا کرنے اوہ انجدہ پھول بان کے آئے گا کہ کسی پتی دے وچوں حضرت آدم دی خلت نظر آئے گی کسے پتی دے وچوں حضرت نون دی خوشبو نظر آئے گی کسے پتی دے وچوں حضرت موسادہ جلال نظر آئے گا کسے پتی دے وچوں حضرت عیسیٰ دے موجزات نظر آئے گی آمنا اسی تنویں جدہ لختیں جگر عطا کرنے کہ جیڑا وی اودیاں قدمہ نڑ جڑ دا جائے گا اوہ انووی اپنے قرآن دیاں ایتا تے لڑیاں دے اندر میں پروکے رکھ دا جاگا جیڑا وی ایدینال جڑ جائے گا نا توجہ کرنا ارز کرنا چاہنا جیس دی ایدینال نسبت ہو جائے اوہ دا مقام میں لوگاں دیاں سوچاں تو بلند کر دینا ہے جی دی نسبت ہو جائے اوہ دا مقام میں نہ اچھائے تے جڑے آج بھی روزے وے سوتے پہنے اللہ اکبر کبیرہ صدیق تے عمر اوہ نا دی شان اور عظمت دا کیا کہنا میرے معزز سامین ربیو الاول دا مہینہ پیر دا دن مہینہ وی بہار والا کیونکہ آن والا وی بہارا والا اللہ اکبر کبیرہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا ارے وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے میرے آقا علی صلات و السلام دا ملاد ہویا سہری دا ویلا کیڑا ویلا سارے بولو سہری دا ویلا حضرت مہینج کہنا چاہنا کہ رات نے عرض کیتا ہوئے گا یا اللہ اے شرف مینو مل جائے دن نے عرض کیتا ربہ اے شرف مینو دے چھڑ تے رب نے فرمایا تُسی دعوانے نراز نہیں ہونا رات جاندی جاندی میرے نبی دا دیدار کرے تے دن آنڈیاں میرے محبوب دا استقبال کرے وقت ہے صبح صادق دا کہڑا وقت ہے ڈاکٹر صاحب وقت بھی سچا کیونکہ آنڈ والا جو سچ ہے اللہ اکبر جیڑے وقت میرے نبی دا ملاد ہویا اوہ وقت اوکا دا سردار کیونکہ آنڈ والا جوے نبیان دا سردار میرے آقا علیہ السلام تُو السلام دی ولادت ہوئی سہری دا ویلا آج بھی کہن دنے اوہ یار سہری ویلے اٹھ کے نا تے پڑے آ کرو کیوں اے وقت بڑی برکت آڈا ہے تھوڑے وقت وچھ سبق بہتا یاد ہو جاندہ ہے اے کادی برکت ہے میں عرض کرنا اے وقت میرے نبی دے ملاد دا ہے او دی برکت ہے ساری راز ساڑھا مریض پیٹ دی تکلیف نرد تڑپدہ ریا پر سہری ویلے او دی آنکھ لگ گئی میں انجھ لگ دا ہے اللہ فرمان دے نے وقت میرے نبی دے ملاد دا ہے او دی برکت ہے کہ میں سکون عطا کر دینا میں چین عطا کر دینا تے رب تعالیٰ نے فرمایا ہوئے گا اے سورجے اج توں تلو نہیں ہونا تے انو سیرا جموہا جا کہیں دے نے تے جیڑا آن والا ہے یا ایوہن نبیو انہ ارسلناکا شاہدان وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا جیڑا آن والے او سیرا جموہ نیرے تُو تے روزی چڑنے پر شیرک دے اندھیرے پاکی رہن دے نے کُفر دے اندھیرے پاکی رہن دے نے آج تُو تلو نہیں ہونا میری نبوف دا آفتاب تلو ہوئے گا کہ جنے گڑیاں تے پزارانو ہی روشن نہیں کرنا بلکہ لوگاں دیاں دلانو روشن کر کے رکھ دینا ایدرو ماشاءاللہ شاہ صاحب بول دے نے ایدرو آواز ہی نہیں ہوں دی او نہ کوئی ٹھیکہ لے ہے او بول دے نہیں بھئی او کہیں دے نے بھئی ایک بندہ فوت ہو گیا نا تے بی بی نے وین چکیا ہائے وے تُو مار گیا ہے تے او پانچ لاکھ فلانے کو لڑھانا سی ایک بندہ وچ بیٹھا سی او کھڑ ہو گیا او فکر نہ کر بی بی میج ہوا کوئی گل نہیں پھر او سکتا ہائے وے تُو مار گیا ہے دس لاکھ فلانے کو لڑھانا سی پھر کھڑ ہو گیا کیوں پریشان ہے ٹینشن کا دیا میں جو لے میں جو ہاں میں لے لماں گا وی لاکھ فلانے کو لڑھانا پھر کھڑا ہو گیا کیوں پریشان ہے میں جو ہاں او س پھر آگیا کیا بھئی او کروڑ روپیہ فلان ہو دینا سی تُو مار گیا ہے پھر او بندہ اٹھ کے آنے دا تُو سی بھی بولو میں ٹھیکہ لے اینہ ٹھیکہ نہیں لے تُو سی بھی درہ بولو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بہت ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے ابھی رات باقی تھی کہ سورج نکال آیا تیرا میرے آقا لے صلاة و السلام سہری دے ویلے آپ دا ملاد تیر رب تالہ نے فرمایا اے سورج تُو پھل پکا نائے اے لوگاں دے ایمان پکائے گا جیڑا تیرے نیڑے ہووے او کالا ہو جاند ہے اے جیڑا میری نبوفت دا آفتاب ہے اے دے نیڑے کالا ہوئے گا تے انا اچھا تے سوڑا ہو جائے گا کہ ٹورے گا فرشاں تے قدمہ دی آواز جنت ویچ آئے گی میرے آقا لے صلاة و السلام دا ملاد سہری دے ویلے ہویا نا اس ٹیم روٹی پکندہ ٹائم نا لکڑی جلے نا گیس جلے نا دیے دیوٹ جلے یا اللہ اے کیے فرمایا میرے نبی دا ملاد ہے میں نہیں چاندہ میرے نبی دے ملاد تے کوئی جلے میں چاندہ میرے نبی دے ملاد تے ہار کوئی ٹھرے کیونکہ جلنے والے کا موں میرے معزز سامین امی فرمادیاں نے کہ میں نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی میں کیا اما تو انو کی میں تکلیف ہو سکتیے اے جڑی ہستی آئیے اے نیتے آکے ماں وادیاں تکلیفاں دور کر چھڑنیاں نے خدا نے ماں کو عظمت کمال دی ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی اور خود رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈالے دی آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے ناف کٹی ہوئی غسل فرمایا ہویا اکھا ویچ سرما پایا ہویا جدو بچہ دنیا تے ہند ہے نا تے پھر وہ روند ہے کہ میرا نا رزق دا دروازہ بند ہو گیا اے جو کٹ دیتا ہے تے اللہ فرما دے نے پریشان نہ ہو میں ایک بند کی تا ہے تے بتی کھول چھٹے سوڑا اس پاس تے سوڑا پھر پریشان ہندہ ہے جدو ماں دو چھڑان دی تے اللہ فرما دے نے تُو پریشان نہ ہو میں اگر اے بتی بند کی تے نے نا تے لکھا دروازے رزق تے تیرے لئے کھول دی جو مرضی کھا میریا نعمتہ کھا فابی ای آلائی ربکو ماں تُو کذیبا تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے جا تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے کہ لاہری چھال والا تیار تیرے واسطے مجد دود دین دیا نے سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنا دے لال جی یا رسول تیرے واسطے جن نو خوشی ملا دیا خوچی سبحان اللہ میرے معزز سامین آقا علیہ صلات و السلام دا ملاد ہویا آپ نے دنیا تے مبارک قدم رکھیا تے ستاریاں نے چان نو چھڑ دیتا تے جیڑا آمنا دا چان نا اونو ہم ستارے دینے نے سبحان اللہ آئیے تے جیڑوان سبحان اللہ ہوئے تے شیر پڑ کے اگے بڑھا سبحان اللہ فیزان محمد کی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فیزان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تابیر صحابہ ہے تُس ہی میرے نڑ مل کی صحابہ ہے اندروں دل اجازت دےوے نا تے پھر آکھ ہے توجہ کرنا اللہ کی شریعت کی تابیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی دل دیاں گہرائیاں دے نال سنو قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی شان محمد کی تقریر صحابہ ہے شان محمد کی تقریر صحابہ ہے اور اگلا شیر بھی غور نال گھر کفر سے بچنا ہے اہل بیت سے جڑ جاؤ گھر 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 کفر سے بچ نہ ہے اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفہ میں ظلمات تنویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تابیر صحابہ ہے میرے معزز سامین ستارے گہنے آمنہ بے چان نوے کے تے جا کے کہن دنے چان جی ساڈی گال مان جی تو ایڈا سونا نہیں جی ڈا آمنہ دا چان سونا ہے کی میں تیرے چہرے تے داغ نے تے آمنہ دے چان دا مکھڑا بے داغ ہے اوئے نبی اندہ ہی بے داغ ہے اللہ اکبر تے جی داغ آڑ ہوئے کان ہوئے نبی ہو سکدا نبی جی اللہ پیجے ہو دے چہ خامی کوئی نہیں اندھی تے جن انگریز نے پیجیا ہو دے چہ خوب بھی کوئی نہیں سی اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ صلات و السلام دنیا تے آئے تے فارس والے اگ بجن نہیں سن دین دے اللہ نے او نا دیا اگا بجھا دیتیا یا اللہ انج کیوں کی تے فرمایا میں دس نہ چان کہ ہون تو آڈیا اگ نہیں بلنیا میرے نبی دے نبو فت والے نور لات مارن گے اے آقا علیہ صلات و السلام دنیا تے آئے نے تے امی آمین فرما دیا نے کیس رو کس را دے کنکر گر گئے اے میاں زلزلہ آگے آگے میرے اللہ نے دس آگے کہ ہون تو آٹی نہیں چلنی ہون جدی چلنی اے اے آگے اے ہستی دنیا تے آگے یہ فرما یا روشنی روشنی ہو گئی آگے ویکھن واسطے داتا کہند میں ایڈا سونا پوترہ نہیں ویکھے اے ماں کہند یہ ایڈا سونا میں پوتر نہیں ویکھے چچے کہند نے ایڈا سونا پتی جا نہیں ویکھے دائیا کہند یا ایڈا سونا بال نہیں ویکھے ریل کہند نے میں نووی بولن دے او میں ایک لکھ تے چووی ہزار دن وکری کی تی اے میں کہنا میں ایڈا سونا نبی نہیں ویکھے آگ تے مشیت نے مسکرا کے آکھے آگ ایڈا سونا بنائے ہی نہیں تُسی ویکھنا کی تھوسی تُسی ویکھنا کی تھوسی اللہ اکبر کبیرہ ایڈا سونا رب نے نہیں بنایا اے مصطفی خیر الورا تیرے جیہا کوئی نہیں اے مصطفی خیر الورا تیرے جیہا کوئی نہیں لب بانتے تا جے ہو کوئی لب بانتے تا جے ہو کوئی تیرے جیہا کوئی نہیں میرے معزز سامین اللہ نے ساڑھے نبی نو مقام دیتا کہ سارے بیٹھ کے کہندے نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا تے پھر کہندے نے دسو جی پتر ایڈا سونا تے نام بھی تے سونا ہی رکھنا چاہی دے ماں جی تسی دسو کی نام رکھئے تے سیدہ آمینہ فرمان دیانے دوسری آواز کی تھو آ رہی حضرت جی کوئی بابرکت آ تھلا چھٹو اللہ اکبر کبیرہ کہ میں تے ستی ہن دی سا تے آواز ہن دی سی وَمُو بَشِّرَمْ بِرَسُولِ یَا تِمِمْ بَعْدِ سُمُوہُ احمد اللہ اکبر اللہ نے آن تو پہلے ہی آپ دے ملا دیا تم ماں پا چھڑی سا کہ تیرے وال احمد آن والے احمد آن والے اے وی گل یاد رکھو جس کارد اندر محمد احمد اور عبداللہ اے ناد بچے ہون یا ایک بچہ ہو اللہ فقر تو بچائے گا اے دی برکت دے ناد اگر پیارے نبی دے نا دی برکت اور آپ دے نا دی عظمت اے انوان اندہ تے میں اے دے تے چلدہ بارحال عرض کر رہے ہیں کہ ماں نے آکھے کہ اے دا نام مہت احمد رکھنے اللہ دی سب تو زیادہ تعریف کرن والا تے دادا جی بولے کیندنے جدو میں دے وال ویک نام تے پھر میں تے کہنا کہ اے دا نام محمد ہو وے سل سل اللہ کسے نہیں پایا ساڑے نبی ورگا اچھا شان کسے نہیں پایا ساڑے نبی ورگا نہیں پتر کسے ماں جایا ساڑے نبی ورگا حضرت شاہ صاحب ایک گال میں کراں تے مزا نہیں آئے گا اصل مزا تے عوضوں آیا ہوئے گا نا کہ جدوں حضرت جبریل نے عرض کیتا کہ سونے آن اگے دا میرے کلویزا کوئی نہیں تسی جانو تے رب جانے تے ساڑے نبی اتے جارے نے اے نوریاں دا سردار تھلے تھلے ساڑے نبی دی بلے بلے تے جبریل نے ویویکی آکھیا ہوئے گا کہ اچھا شان کسے نہیں پایا ساڑے نبی ورگا نہیں پتر کسے ماں جایا ساڑے نبی ورگا تے میرے آقا علی صلات و السلام نے اپنا مبارک قدم دنیا تے رکھے آ چاند سکینٹی ہوئے نے تے آپ نے اللہ نو سجدہ کیتا گویا ساڑے نبی نے اوندیں دسیا کہ اللہ دے قرب دا سب تو بڑا ذریعہ سجد ہے جدوں بندہ سجدہ کرے نا تے اے سمجھے کہ جمیں میں اللہ پاک دیا قدمہ تے سجدہ کر رہے اور نالی آپ نے اینج اشارہ فرمایا کہ اے سجدہ میں کنوں کیتا ہے اللہ اکبر کیونکہ سجدے دے لائق صرف کون اللہ سجدے دے لائق اللہ زبان پہ آئے ایہا کا نستائیم بی رئی ہی بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبی بی رہی سجدہ صرف اللہ نو اینج کہن دے سجدہ سجدے اللہ نو اوندے ہمیں سجدہ کیتا تے جاندے ہمیں نماز دا حکم دیتا کہ نماز اور اپنے ماں تہتا دے نال اچھا سلوک اے کتنی اہمیت والی امپورٹنٹ بات اس ہی کتنی غفلت کرنے نماز وال نہیں ہوں دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام و السلام نو امی حلیمہ نے لیا دو جیاں دائیاں نے میرے آقا میرے آقا وال آیاں تے چلیاں گیاں انج کہن دے ہو کہ ساڑھے نبی نے اونا نو قبول نہیں کیتا جیڑی ماری سیاو وی ماری اونٹنی وی ماری او نے آقا علی سلام سینے نر لائیا تے فرمادیاں نے میں اونٹنی تے بٹھایا تے او اونٹنی ساریاں اونٹنیاں تُو اگے نکڑ گئی میرا نبی جو اتے بیٹھ ہے کہ اے پچھو ٹر دے تے اگے لنگ جان دے حضرت آدم وی پہلے آئے سن حضرت شیس وی پہلے آئے سن حضرت نو وی پہلے آئے سن حضرت موسا تے عیسا وی پہلے آئے سن آپ سوچو او کتھے رہ گئے تے میرا نبی کتھے لنگ آئے میرے محبوب علی صلات و السلام اللہ نے شان بڑیاں اچیاں دیتیاں سان دس ازمین آئے آسمان آئے ساڑے نبی دیاں اچیاں شان آئے سان دس ازمین آئے آسمان آئے ساڑے نبی دیاں اچیاں شان آئے ساڑے نبی دیاں اچیاں شان آئے ساڑے نبی دیاں اچیاں سارے مل کے پڑھ لو ساڑے نبی دیاں اچیاں شان آئے اے ہو دس دیاں پانج آزان آئے اے ہو دس دیاں پانج ازانہ نے ساڑے نبی دیاں شانہ ساڑے نبی دیاں اچھیاں شانہ نے ایک گواہی پہیاں دیں دیاں زبانہ نے ایک گواہی بچے بول رہے نے بڑے بول رہے نے نوجوان بول رہے نے ایک گواہی پہیاں دیں دیاں زبانہ نے ساڑے نبی دیاں اچھیاں شانہ نے میرے معزد سامین امی حلیمہ فرماں دیاں دودھ تھی میری کل ہے کوئی نہیں سی تے میں اپنے سونے نو سینے نل لایا اچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیجی تھے لگی ایڑی او تھو نکڑیا زمزم تے جتھے میرے محبوب دے مبارک بول لگ جان اللہ اکبر حضرت اسماعیل دی مبارک ایڑی لگے تے پانی نکلوں دے تے جتھے میرے محبوب دے مبارک لب لگ جان او تھو دودھ کیویں نہیں آسکدا امی فرماں دیاں نے کہ دودھ اللہ دے فضل نہ لا گیا میں خوش ہوئی میں آپ دا رخ دوسری طرف پھیریا تے آپ نے مو موڑ لیا کہ ایدھر میرا حق نہیں میرے دوجہ ویر دا حق آپ نے اوندھیں درست دیتا کہ کسے دا حق اللہ او سے نبی دا کلمہ پڑا نالا پہن دا حق پیا کھاندھیں او سے نبی دا کلمہ پڑا نالا دودھ ویچ پانی پیا پاندھیں او سے نبی دا کلمہ پڑا نالا مرچان ویچ پھاک پیا رلاندھیں کہن دے نبی ان خالص چیز کی میں ملے گی کہن دا کچھے کردہ ویخاندہ کچھے دیندہ اے تے نبی دیا دعاوانے بچے ہیں جویں دے عمل نے تباہ برباد ہو جاندے شکلہ بگڑ جاندی اللہ اکبر کبیرہ امی آمنا فرما دیا نے اوٹنی دے اندر وی دودھ آ گیا کہت سالی سی بگریان دے تھانوی خوشک ہو گئے سن پر آپ دی آمد سی بگریان دے تھانوی دودھ نال پھار گئے ہون اسی برطن لے آ رہیا دودھ نکال رہیا اے میرے محبوب دی برکت سی کہ برطن مک گئے دودھ نہیں پیا مکدہ اللہ اکبر آقا علی صلات و السلام تھوڑا جا بڑے ہوئے آپ بکریان چرا رہنے اللہ اکبر کیسا سونا وقت ہوئے گا کیسا زمانہ ہوئے گا کہ آپ جا رہنے آ رہنے اللہ اکبر کبیرہ قسم خدا دی میرا ایمانے حسین زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمانے حسین زمانہ حضور دائے میں جنوں تک نہ میں نو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے ایک اندھ نے اے دے پچھے نہیں ہوں دی اے دے پچھے نہیں ہوں دی اے دے پچھے نہیں ہوں دی میں تے اے کہنا کہ جنوں بھی تک نہ میں نو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے اے دیوانا حضور دائے میں فل جدوں بھی سجدی سونے دی فلک تو قدسی پکار دینے فلک تو قدسی کی پکار دینے کہ بخش گین جینا زبانا تے اج ترانا حضور دائے بخش گین جینا زبانا تے اج ترانا حضور دائے میرے معزز سامین ہم سے ایک دن سیدہ حلیمہ نے ویکھیا کہ آقا علیہ السلام میرے پیارے محبوب اے شانہ والے بچے دے کوڑ ایک کوئی آئے اوہ نے سینہ چاہ کی تے آپ دا مبارک دل دوبارہ رکھے جنوں شکے صدر کہندے نے تے آپ نے پکڑیا تے امی آمنا سلام اللہ علیہ حادی گودے اندر رکھ دیتا سیدہ آمنا نے فرمایا آپ دی طبیعت خراب ہو گئی آپ نے اپنے بیٹے نوں سیڈے نڑ لائیا تے روکے کہندیاں نے باپ پہلے چلا گیا میں نے تیری مقدر دا ستارا تیریاں عظمتاں ناویک سکی اللہ اکبر کبیرہ ام اے ایمن نوں فرمایا انہوں لے جائیں تے سیدنا عبد المطلب دے ہاتھ ویچ دے دیں کہ اونا نوں کہنا اے دا خیال کرن اے یتیم بھی ہو گیا تے ماں وی دنیا تو چلی گئی ہے آپ آپ علیہ السلام دی اس وقت عمر مبارک تقریباً چھ سال سی میرے معزز سامین آکھا علیہ السلام اپنی زندگی دا مبارک سفر کا رہنے ماں دنیا تو چلی گئی ام اے ایمن لے کے آئی سیدنا عبد المطلب نو عرض کیتا کہ اے گل عیدی والدہ نے فرمائیے پھر آپ دی جدو عمر مبارک اٹھ سال ہوئی دادا جہانوی دارے موارغت دے گئے ہون آپ علیہ السلام ابو طالب دے کوڑا گئے ابو طالب نے سفر وچ حضر وچ اپنے ساتھ رکھیا اور میرے معزز سامین گل اگے ٹوڑے گی کہ آپنو اللہ نے عظمتان تشانہ تا فرمایا کہ فرمایا وارا فانا لکا ذکرک میرے آس ہونے آن اصا تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے جتھے میرا نام ہوئے گا اُتھے ہی تیرا نام ہوئے گا اور میں اپنا قیدہ اپنے اقابرین کا قیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے گھر میں جو عورت آئے گی اسے میں مسلمانوں کی امہ بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے میں آلِ رسول بنا دوں گا اے میرے حبیب تو بیٹھے گا میں زمین کو پستی عطا کر دوں گا تو کھڑا ہوگا میں آسمانوں کو بلندی عطا کر دوں گا تو اپنی مبارک ظلفوں کو چہرے پہ لائے گا میں اللہ رات بنا دوں گا تو اپنی مبارک ظلفوں کو چہرے سے ہٹائے گا میں اللہ دن بنا دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو چمک عطا کر دوں گا اے میرے پیارے حبیب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا اور شاہ سام میں یوں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فرمایا میں غفور الرحیم ہوں اور یہ رعوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے اور نبی سراجہ منیر ہے وہ رب ہے یہ شاہِ عرب ہے وہ ذل جلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے توجہ اس کی عبادت ہے اور اس کی اطاعت ہے اس کی بخشش ہے اور اس کی سفارش ہے وہ دینے والا یہ لینے والا یہ لیتا رہے گا وہ دیتا رہے گا اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا توجہ کرنا لگاؤں جملہ کہنے وہ وہ ہے یہ یہ ہے یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں وہ راج والا ہے مصطفیٰ میں راج والا ہے فرمایا میں انجدیاں عظمتان عطا کرانگا کہ میرا سونا ٹورے گا تے بدڑ سایا کرے گا میرا سونا اشارہ کرے گا تے چاندوں ٹکڑے ہو جائے گا میرا سونا اشارہ کرے گا تے درخت چل کے قدمہ وچہ آ جانگے میں آخر تے انجد کہنا چانا ملاد دی سب نو خوشی ہے نا تے ایس خوشی دے اندر جھنڈیاں لاندے ہو اے بھی جھنڈی لاؤ کے جڑی قبر وچھ بھی نالی جانی ہے ایس خوشی دے اندر ارادہ کرو پختہ کہ جیڑی ساڑھے نبی دیاں اکھاں دی تھنڈا کے نا نماز اساں قدی نہیں چھڑنے آپ دی ذات نو بھی منو تے آپ دی بات نو بھی منو توجہ ایک بندہ ہے او دے اندر تسی بڑی محبت کر دے ہو بڑی محبت کر دے ہو او کہن دا ہے بندہ میرے اندر بڑی محبت کر دا ہے چلو اے دے واسطے میں کوئی توفہ ہی لے جاندہ ہے او توفہ لے جاندہ ہے اگو وہ پکڑ کے دے تھلے سوٹ دیندہ تے کمانگے بھی یہ سچی محبت کرنا لے ذرا بات نو سوچو آپ دی ذات نڑوی محبت اور آپ دی بات نڑوی محبت فضل رب الولا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور حضرت صاحب دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے مصطفیٰ اور کیا چاہیے نبی دے ملا دی خوشی دے اندر اے تہیا کرو کہ جن نال لڑے آن اونا دے نال اصان سلا کرنی ہے نبی دے ملا دی خوشی دے اندر اے پختہ عظم کرو کہ اسی غریبان دے نال تاون کرنے اللہ دے مخلوق دے خدمت کرنی ہے وَمَا اَرْسَلْنَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وَآخِرُ دَوَانَ